موسیقی فرانسیسی جینل جینل الارٹ کی قبر ایک ہی جگہ کڑی دباغ ہوئے یہ جین مندر ہے جسے دوبارہ بنایا گیا ہے بابری مسجد پر حلہ بولے گا نتیجے میں شیطلا مندر کی طرح اسے بھی نقصان پہنچایا گیا گھر میں تھا کیا جو تیرا خم اسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سوہے یہ بہت خوبصورت سفید مندر ہوا کرتا تھا سڑک کے بیچوں بیچ اب نیا بنا دیا ہے علامتی طور پر ورنہ یہاں جین مت کے ماننے والے رہے ہی کہاں ہیں یہ حضرت موج دریہ کا مزار ہے جہاں سے میں گزر رہا ہوں جو باتشاہ اکبر نے ان کی زندگی ہی میں تعمیر کروایا حضرت موج دریہ اچھ شریف کے رہنے والے تھے اور چتار کی جنگ میں جب اکبر اپنا سب کچھ چھونک چکا اور فتح نہیں مل رہی تھی تو وہ میرا موج دریہ سے دعا کے لئے حاضر ہوا جس پر حضرت صاحب نے مدد کی لیکن بھار ہار یہ سب روایتیں ہیں اور سنی سنائی ہیں من گھڑت تاریخ ہے یقیناً میرا موج دریہ رحمت اللہ علیہ نے دعا کی ہوگی جس سے اکبر کو فتح نصیب ہوئی لیکن جہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے باتھیاں ہو اور حملہ آوروں کے لالج کی بھینٹ چڑھنا ہو وہاں کوئی اللہ کا بندہ کیوں ایسی دعا کرے گا کہتے ہیں اکبر نے حضرت صاحب کو لاہور میں بہت سی جگہ انعیت کی جہاں سارا دن لنگر چلتا تھا اسی حوالے سے ان کا لقب موج دریہ ٹھہرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صاحب کا مقبرہ ان کی زندگی ہی میں بنا دیا گیا تھا کسی زمانے میں یہاں راوی بہتی تھی اسی لئے یہ مقبرہ بہت انچائی پر ہے درو دیوار پر نقش و نگار اور تزین و عرائش نئے سرے سے ہوئی ہے یہاں حضرت صاحب کا پورا خاندان مدفون ہے اتنا کچھ بدل گیا ہے کہ مجھے بھی لوگوں سے راستے پوچھنے پڑتے ہیں جا تو میں جنرل الارڈ کا مقبرہ دکھانے رہا ہوں لیکن ذہن میں ابدی کشمکش چل رہی ہے کہ فالودہ یوسف سے کھایا جائے یا ریاض سے لیجے صاحب ہم پہنچ گئے ہیں پرانی انار کری جہاں ربڑی بلا دودھ فالودہ اور کھیر کھائے بغیر گزرنا نعمتِ خداوندی ٹھکرانے کے بترادف ہے سخت کرمی ہے فالودہ تپتی ریت پر پرستے نی جیسا ہے آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ ایک فرانسیسی جنرل لاہور میں ایک ایسے مدفون ہے اور ان کا ایک مقبرہ جس کی تذہین و عرائش کی جا رہی ہے جنرل الارڈ دراصل نپولین سے شکست کھانے کے بعد ایران جلے گئے اور پھر اٹھارہ سو بائیس میں اپنے ایک ساتھی جنرل بینٹورا کے ساتھ پنجاب آئے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں شروع میں رنجیت سنگھ نے ان فرانسیسی جنرلوں پر نظر رکھی اور انہیں سکھ شاہی خاندان سے بھی دور رکھا جنرل الارڈ آج کی سیکیٹریٹ میں رہا کرتے تھے ایران کری کے مقبرے کے پاس یہ میری شارلٹ کی قبر ہے میری شارلٹ جنرل الارڈ کی بیٹی تھی جو کام امری ہی میں فوت ہو گئی جنرل صاحب بیٹی کی موت کا دکھ پرداشت نہ کرسکے اس کی تاب نہ لاسکے تم ماہے شبے چار دہم تھے میرے گھر کے کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور جنرل الارڈ اور رویٹیبل جو پشاور میں ابو طویلہ کے نام سے جانے چاہتے ہیں انہوں نے پشاور کو افغانوں کے لئے ناقابل تسخیر بنا دیا تھا رنجیت سنگھ دراصل یورپین ٹیکنیک سے انگریز کے خلاف لڑنا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے دونوں فرانسیسی جنرلز کو اپنے پاس رکھا یہاں یہ ایک تختی بھی آویزہ ہے اور اس پر ایک تحریر بھی ہے جس میں جنرل الارڈ اور ان کی بیٹی کی وفات کا سند تحریر ہے جس جگہ یہ مقبرہ بنا ہوا ہے وہ میری شارلٹ کا باغ ہوا کرتا تھا پرانے لاہوری اب بھی اسے کوڑی دا باغ ہی کے نام سے جانتے ہیں رنجیت سنگھ کی دو ہی خواہشیں ہوا کرتی تھی اپنے حرم میں یورپین عورتیں رکھنا اور فوج میں یورپین جنرل جنرل تو انہوں نے رکھے لیکن عورتیں شاید نہیں مل سکی تھی البتہ خواہش بہت شدید تھی اور جنرل بھی ان کے وفادار رہے ہیں ایک وقت میں پندرہ ہزار گھڑ سوار سپاہ فرانسیسی فوجیوں کے ذریعے کمان تھی اوپر فارسی میں جو تختی لگی ہے اس میں بھی سنِ وفاد اور مرہومین کے نام درج ہیں اس مقبرے کی تذیر و عرائش فرانسیسی گورنمنٹ کے تعبون سے جاری ہے اسے اس کی اصل حالت میں بحال کیا جا رہا ہے کیا عدیدہ زیب سٹرکچر ہے اس کا جنرل ایلارڈ کے مقبرے سے نکلا ہوں تو پرانی انارکلی سے ہوتے ہوئے سکنج بین کا جوس پیا ہے اور گرمی آج بہت شدید ہے لیکن لاہور میں موسم بدلتے دیر کہاں لگتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کالی گھٹائیں چھا رہی ہیں مول روڈ پہ پہنچے ہیں تو بندہ باندھی شروع ہو گئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے جل تھا لیک ہو گیا ہے بارش میں ایسا زوروں سے برس رہا ہے کہ جیسے کب کا ٹوٹا ہوا تھا برسنے کے لئے خیر ہم بھی اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اس بارش میں سرشار ہونے کے لئے یہیں بارش میں بھیگتے بھاگتے آہستہ آہستہ حضرت میا میر کے مزار کی طرف قدم جا نکلے ہیں تو اس باغ میں آکے کھڑا ہوا ہوں جہاں بچے کھیل رہے ہیں بارش ایسے زوروں کی ہوئی ہے کہ جل تھا لیک ہو گیا باغ میں جگہ جگہ پانی بھر گیا تالاب بن گیا اور بچے the children of a lesser god یہ بچے less privileged ہیں ان کے لئے یہی خوشی ہے کہ باغ تالاب بن جائے تو اس میں تخیلاتی کشتی رانی شروع کرتے ہیں ایسے ہی کھیلتے ہیں انہوں تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے لئے swimming pools ہوں انہیں وہ آسائشیں میں یسرانی جائیں ہیں جو اشرافیہ کے بچوں کو میں یسر آتی ہیں لیکن ایسا ہے نہیں میامیر کے سائے میں غربت نصیب بارش کے مزل اٹھ رہے ہیں میں بھی سارے دن کی گرمی کا ستایا ہوا جب حضرت میامیر کے مزار پر پہنچا ہوں تو یہاں لنگر بٹ رہا ہے قتلمیں تلے جا رہے ہیں حضرت میامیر سولویں صدی میں پیدا ہوگئے تھے سندھ میں سستان میں کہیں اب تو شاید وہ شہر بھی نہیں ہے بھکر اور ٹھٹا کے درمیان کہیں وہ شہر تھا جانگیر تو انہیں کہتا ہی سندھی ہے لیکن وہ پچیس برس کی عمر میں لہور آگئے تھے اور پھر لہور ہی کے ہوکے رہے سولو سو پینتیس تک پچاسی برس کی عمر پائی گروہ ارجن دیو جی کے دوست تھے تین برس جو گروہ ارجن دیو جی نے لہور میں گزارے اپنی بہت تخلیف اور ایونچری اس دنیا سے جانے سے پہلے حضرت میامیر کے ساتھ ان کی دوستی بہت راسخ تھی بلکہ یہ ہی نہیں عمرت سر میں ایک گردوارہ قائم کیا اور اس کے گرد ہی عمرت سر کا شہر بس آیا تو اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لئے بھی حضرت میامیر کو ہی بھلایا گیا تھا حضرت میامیر نے بہت پورا شوب دور دیکھا انہوں نے سکھمت کو بہت محبت بہت حلوس بہت ام پسند مذہب ہونے سے لے کر جنگ جوانہ آزائم رکھنے تک جاتے دیکھا اور اس کی بہت ٹھوس وجوہات پہ تھی لیکن حضرت میامیر پہ اتفاق تھا جہانگیر کو بھی اس بات کا علم تھا کہ گروہ ارجن دیو جی کے ساتھ میامیر کی دوستی ہے لیکن میامیر کا احترام بہرحال اس نے واجب رکھا دارہ شکوہ حضرت میامیر کے بڑے چہیتے شاگرد تھے بلکہ دارہ شکوہ کی بیوی نادرہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت میامیر کے آہاتے ہی میں دفن ہونے پسند کیا تھا حضرت میامیر، سکھ مت، ہندو مت اور مسلمان تینوں کے لیے قابل احترام رہے ہیں آج بھی ہیں سادہ زندگی گزاری اور ساری زندگی یہیں دھرم پرہ میں گزاری یہیں وفات پائی بارش بہت برس چکی، واپس جانا ہوگا ہم جا رہے ہیں آپ کو ملوانے تھے جنگل بک کے رائٹر سے روڈ یارڈ کیپلنگ جو پانچ برس لاہور میں رہے کہاں جوب کرتے رہے، سڑکوں پر اٹھ کر راتوں کو کیوں پھرتے رہے بازار حسن میں کیا کرنے جاتے تھے اور یہ زمزمہ توپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے لاہور کے میوزیم کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ سب کچھ دکھانے کے لیے آپ کو جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں، اپنے کومنٹ کیجئے، رائے دیجئے آپ کے کومنٹ ہمارے لیے بہت مقدم ہے